میں ہوں رانہ برنس اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پاک سیو سی لور آج میں آپ کے ساتھ ٹی ایچ فورٹین کی ایک سٹری ایٹی شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گے پچھلے ایک دو دن سے میں اس لیے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پایا کہ میری طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن آج کچھ ٹھیک ہوئی یا تو میں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو آج ماریو کی ٹی ایچ فورٹین کے اوپر جس میں میں آپ کے ساتھ ایک سٹریٹی شیئر کروں گا پہلے ٹیک آپ کے ساتھ گائیڈ کروں گا لیکن دوسرا ٹیک جو ہے وہ آپ میوزک کے ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پہلے ٹیک سے سمجھ نہیں آتی تو آپ دوسرے سے اس کو ایزیلی سمجھ لوگے کیونکہ اس میں سارا جو ہے ساؤنڈ کے ساتھ ہی ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہل نئی انوالوں دوستوں سے اور جو پہلے سے میرے ساتھ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لی کہنے لی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی بات دیجئے گائیس ہم جو بھی نئی اپٹیر لگائیں گے وہ آپ تک سب سے پہلے پہن جائے گی تو اس سٹریٹی میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں ہم نے سمال کی ہیں کچھ ہیلرز کچھ ہم نے سمال کی ہیں ڈراغن رائیڈر اور باق کی جو ہے آرمی کمبینیشن آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو آج ماری ہوگی بہت زیادہ فنٹیسٹک بہت زیادہ انٹرسنگ تو چلے ہم چلتے ہم آج کی ویڈیو میں ہر بار کی طرح اس صفحہ بھی ہم سب سے پہلے اپنا آرمی کمبینیشن دیکھیں گے ہم نے سمال کیا ہے ہم نے سمال کیا ہے بی بی ڈراغن فور ہم نے سمال کیا ہے سنیکی گوبلن چار ہم نے سمال کیا ہے سپر والبریکر اور فور ہم نے سمال کیا ہے ب اور ہیروز اگر آپ کے میکس ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر میکس آؤٹ نہیں ہے تو اس کا جو ہے پھر بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا لیکن آپ کی کوئین جو ہے وہ میکس آؤٹ لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس اٹیک میں جب آپ کوئین وارگ اٹیک کرتے ہو تو اس میں زیادہ آپ کا جو ہوتا ہے کام بہتا ہے جی کوئین چارج گا ٹھیک ہے آپ اپنی کوئین کو کتنی دیر تک اس کو چارج کروا گے کتنی دیر تک اپنینٹ کی دیفنس کو جو ہے وہ لے لوگے اس کے ساتھ ہم نے سمال کیا ہے پانچ سو یہ جو ہے جی ڈریکن رائیڈر سیون ہم نے سمال کیا ہے مینین اور ایک ویزارڈ ایک ہم نے سمال کیا ہے جی آرچر سپیلز کی طرح اگر ہم بڑھیں تو ہم نے سمال کیا ہے تری ریز سپیل اور ٹو ہم نے سمال کیا ہے فریز اینڈ ٹو ہم نے سمال کیا ہے جی انویسیبیلیٹی ٹو ہم نے سمال کیا ہے پوائزن اور سی سی کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ہم نے سمال کیا ہے اس میں پانچ پلون ایک ہم نے سمال کیا ہے میکس آرڈ ڈریکن اور اگر سی سی سپیلز کی بات کر لیں تو ہم نے سمال کیا ہے ایک ریز سپیل اور ایک ہم نے سمال کیا ہے فریز تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹیک میں تو یہ بلٹی آر کے جو ہیں یہ انہوں نے ٹیک سے تہتی اپنی شیئر کیا اور یہ ترکش کلین کا یہ کلین ٹھیک ہے کولمبیا کا شاید ہے تو لوس ترکس ترکیشی تقریباً یہ زمان بھی ترکیشی بولتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری ترکیشی بول رہی مجھے تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ٹیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے اٹیک میں اٹیک کی طرف کیونکہ ہمارا آج کا کونٹینٹ یہ اٹیک کا ہے ٹیک ہے تو زیادہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کی کوئن چارج پہ کوئن چارج آپ پر جتنا اچھا کروال ہو گئی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہاں پہ اگر ہم ان کے ٹروپس دیکھ لیں ٹروپس کہہ دیا ہے دیفنس دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک سکیٹر شورٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے ایک یہاں پہ سکیٹر شورٹ پڑا ہوا ہے بیس جو ہے بہت اچھی ڈیزائن کی گئی ہے یہاں پہ ایگل رکھا گیا ہے سائیڈ پہ جو ہے فور کی فور ایکس بو رکھ دی گئی ہے ٹھیک ہے تو کین ان کی میکس آؤٹ ہے اس کے ساتھ وارڈن بھی میکس آؤٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی رویل چیمپن کی تو وہ ٹوینٹی سیکس لیول کیا ہے اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ کمی نہیں ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہے اور کین ان کا ہے جی سیونٹی فائی لیول کا جب آپ کوئین وارڈ کروانا چاہو تو آپ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے آپ نے سی سی پہ ٹھیک ہے پھر آپ کا فوکس ہونا چاہیے جی ٹاؤن ہال پہ اور لاسٹ پہ آپ کا جو ہے زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ ایگل پہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے زیادہ ڈیفینسز یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور اکھٹھے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے دو ایکس باؤٹ سنگل ٹارگٹ انفرنوں پہ تھی اور دو ایکس باؤٹ ہماری تھی جی ملٹی ٹارگٹ پہ اگر آپ اس کو لے لو یہ سارے ڈیفینسز کو یہاں سے لے کے جو ہے جی یہاں تک تو یہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ آپ کی آرمی جو ہے وہ اس سائیڈ کو نہیں آئے گی بلکہ اسی سائیڈ کو جائے گی اور آپ کی آرمی بہت اچھا بیٹ کر لے گی تو دو منٹ ابھی ففٹی سیکنڈ ہمیں ریپاس پڑے ہوئے تھے گا تو ایر اٹیک کا آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیفینسز لے لو اگر آپ کین چارج اسمال کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈیفینس بہت زیادہ پڑا ہوا تھا اس لئے یہاں پہ جو ہے پہلے کین کو چھوڑ دیا گیا تاکہ جو ہے کین کو چھوڑ دیا گیا تاکہ جو ہے وہ فنل کروا دے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک سوپر وال بریک کا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ وال بریک کر دے اگر آپ وال بریکر استعمال کرتے ہو تو میرے حساب سے اگر آپ میری رائے لیں تو آپ صرف اور صرف جو ہے سوپر وال بریکر استعمال کریں کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اس کا ہٹ پوائنٹ بھی ٹھیک ٹاک ہے باقی جو ہے باقی وال بریکر کی نسبتی گیا تو یہاں سے ہمارے کوین چارج ہمارا ہو گیا جس چارج تو یہاں پہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ دیڑھ منٹ جو ہے ہم نے کوین واک کروایا اور لاسٹ منٹ میں یہ ساری کی ساری بیس تباہ کرتی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس آرمی پہ گور کریں تو یہاں پہ فائیو ہی صرف ہے ہمارے پاس ہی ڈراغن رائیڈر تو لاسٹ پہ جو لاسٹ جو ہے منٹ ہمیں چیلنج ملا تھا ٹی ایچ فورٹین کے بعد تو یہ آرمی تقریباً سیم ہے لیکن سی سیس میں چینج ہے اور جو ہے ہمارا یہ چینج ہے جی انویزیبیلٹی سپیل اس میں ہمیں ایک دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ دو دیئے گئے ٹھیک ہے تو دوسرا کام آپ کا آجاتا ہے جی کنگ کا اس نے بھی فنل کروانا ہے تاکہ آپ کی جو ہے کوین چارج باہر نہ آئے اور روئیل چیمپئن کو آپ نے وہاں پہ چھوڑ دینا جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار یہ سائیڈ پہ اگر گئی تو کوین ہماری اندر آ سکتیا تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے چاہا تھا میری روئیل چیمپئن جو ہے وہ باہر کی طرف آگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے اس نے باقی ساری چیزیں جو ہے ایک سائیڈ فنل کر دیا اور یہاں پہ سکیٹر شوٹ کو بھی نہیں لے پائی لیکن جو ہے آپ کا کنگ اور باقی آرمی سے وہ جو ہے ایک سکیٹر شوٹ بھوڑ جے گا تو انویزیبیلٹی سپیل آپ نے وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک انویزیبیلٹی سپیل نے ڈیپلوئی کر دیا گیا تاکہ جو ہے اس کی کوئین نہیں مرے کیونکہ ٹاؤن آل جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہے ٹی ایچ فورٹین بھی ظلمی ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ کی آرمی جو اگر آپ سائیڈز کو دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئینیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ جانے تو ویسا ہی ہوا ٹھیک ہے اس کے ساتھ روئیل چیمپین کا پورشن مارا کلیر ہو گیا اور کنگ کا بھی پورا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے پہلے اپنی جو ہے سی سی چھوڑ دینا پیچھے سے آپ نے ٹریکن رائیڈر چھوڑ دینا اور ساتھ ہی وارڈن چھوڑ دینا اور یہاں جب ہی آپ کو لگے کہ آپ کی آرمی کو جو ہے جی ضرورت ہے جی آپ کے گرینڈ وارڈن کی ایبیلیٹی کے تو آپ نے اس کو استعمال کر دینا تاکہ جو ہے آپ کی آرمی مرے نہ بلکہ جو ہے اپنیٹ کو زیادہ مار تو یہاں یہ وہ سٹریٹی ہے جو فیل نہیں ہوتی ٹی ایج فورٹین کے بیسٹ سے بھی بیسٹ سٹریٹی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں ٹی ایج فورٹین پہ اور آپ جو ہے اس کا ہنڈر پرسینٹ ریزلٹ لیں گے لیکن جو ہے کچھ پوائنٹس ہیں تو ان چارج آپ جتنا اچھا کر لوگے یہ آپ کا فائدہ ہوگا نہ کہ میرے ٹھیک ہے جتنا اچھا آپ اس کو فنل کروگے اتنا ہی اچھا آپ اٹیک کر پاؤ گے اتنی ہی زیادہ آپ کی آرمی بھی بچ جائے گی اور جو ہے اپنیٹ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے مار دے گی تو یہاں پہ اگر آپ آرمی دیکھیں تو تقریباً مارے پانچ کے پانچ ہی ڈرائگن رائیڈر بچے ہوئے ہیں سی سی ہمارا بچہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری کچھ آرمی بھی بچی ہوئی ہے تو یہ اٹیکس اٹیک ہے جی یار بہت اچھی اٹیکس ہے رہتی ہے آپ اس کو اسعمال کریں آپ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ پہیں گے تو ویڈیو پسند آتی ہے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں لائک کر دیں اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کونٹینڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی